یہ بات کریں نا بات کریں کون ہے عبدالقادر عبدالقادر گلانی مریم نواز کا میسے جائے اسلام علیکم نیوز ون کے سپیشل پرگرام کے ساتھ میں ہوں سنہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں غلامہ بادشاہ جی بلکل سپیشل پرگرام میں خوش آمدیب کہیں گے ناظرین اور یہ پرگرام جو مرتب کیا گیا ہے ہماری طرف سے وہ پرگرام کل کے ملک ریاض کے ایک ٹی وی چینل کو دیے جانے والے انٹرویو کے حوالے سے ہے ملک ریاض کے انٹرویو کا سکرپٹ رائٹر کون عبدالقادر گلانی نے ملک ریاض کو کیا کہا مریم نواز کا دورانے پرگرام ایس میس کیا تھا ملک ریاض نے بناہے کون سا جال ان کے شافہ سے بھرپور پرگرام بس آپ کچھ دیر میں ملاحظہ کریں گے جی بلکل پرگرام کا باقاعدہ آغاز تو سنہ ہو چکا ہے اور ابھی جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کل ملک ریاض نے ایک ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا جس میں دو اینکرز نے ان سے مختلف سوالات کیے وہ انٹرویو آپ نے دیکھا لیکن آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس انٹرویو کے پسے پردہ کیا گفتگو ہوئی ملک ریاض کی اور ان دو اینکرز کے درویان پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ اپنے ٹی وی سکرین پہ یہ گفتگو دیکھیں گے جو آف ایر گفتگو ہوئی ملک ریاض کی ان دو اینکرز سے جو کہ ملک ریاض کا انٹرویو کر رہے تھے اور اس میں بہت سے سوالات جنب لیں گے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ تک وہ فوٹیجز وہ سب کچھ آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں اس کل کے ملک ریاض کے انٹرویو کے آغاز میں جو انہوں نے گفتگو کیا یہ وہ آپ کو سنواتے ہیں ہمیں کاشف اور حامد سے کیوں وہ حامد نے کہا کہ انہوں نے بچوں کی کسمیں کھائی ہیں کہ میں نے نہیں ویڈیو بنایی تھی مجھے کچھ نہیں لینا دینا مجھے نہیں پاتا وہ کاشف نے ریپیٹ کیا ہے کاشف کے شوہ میں کہا وہ دور بچوں کی کسمیں فارا دن کھا دن رہتا ہے سٹینڈ وائی سائلنس سائلنس میرے ذرا آواز چیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آواز آ رہی ہے جی آگئی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں مباشر لکمان اور میرے ساتھ ہیں دنیا نیوز کی طرف سے مہر بخاری آج آپ کے لیے ایک بہت سپیشل پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ملک ریاض جو بحریہ ٹائن کے روحے رواہ ہیں سیاکو سباک ہیں ان سے متعلق بہت سے سوالات جنہوں نے جنم لیا اور ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات میں مزید سوالات نے جنم لیا وہ بھی آج ان سے پوچھنے ہیں پورے ملک میں یہ وہ گفتگو تھی جو کہ انٹرویو سے کچھ دیر پہلے چند سیکنڈز کی گفتگو تھی جو کہ اس انٹرویو سے کچھ دیر پہلے کی گئی اور اس میں جو بات چیت ہوئی وہ آپ نے سنی مشیر داخلہ رحمان ملک کا ذکر ہوا اور باقی جو بات چیت ہوئی وہ آپ نے سنی اب اس کے بعد سنہ ہم چلتے ہیں جو پہلا بریک ہوا تھا اور اس بریک کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور وہ ایک ٹیلی فون کال جس کو ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ بنی کہہ کر کال کیا اور بات کی ان سے وہ کون تھے تو یہ گفتگو جو ہے اس کال کے حوالے سے کیا ہوئی اور اگلی جو بریک کے بعد پہلا جو پروگرام کے آغاز کے بعد پہلا بریک تھا اس میں کیا گفتگو ہوئی وہ گفتگو سنی آور بروکرز موجود ہوتے ہیں آپ سے آکے واپس پوچھیں گے ٹیک اپ بریک جو پہلے آپ پوچھ رہے ہیں جی بھائی جان سلام علیکم آپ کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹ کے ٹھیک ہو رہا ہے ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا ہے نا جو عمید میر نے کل لوچت علیوی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں وہ بھی تو ہمیں اپتحاف کرنا ہے نا اب ملک صاحب ملک صاحب نہیں ملک صاحب کو کہنا ہے کہ اس کا نام لینے دیں زراد لینے نہیں دے رہے نہیں نہیں یہ بات کریں نا بات کریں کون ہے عبدالقادر عبدالقادر گلانی جی بنے کیا لے نادیا بات کریں بات تو ہی دعا کرنا راہو نادیا کس کو آواز آرہی ہے میری دعا کرتا راہو آپ کو آرہی ہے اچھا آپ کو نادیا نے ملک صاحب کی میاں صاحب کی انسٹرکشنز نہیں دی تھی بات دعا کرو ہاں اب میرے اس میں کوئی خاتا نہیں ہے ٹاک ڈائریکٹی لیٹر ٹھیک ہے ایک چیز دسائیڈ ہوئی تھی کہ سنگل کیمرا ہے اب کوئی پائدہ نہیں ہے it doesn't matter it doesn't matter you're on air now it does not matter keep going as it is you're doing the stupid thing because راہو آپ بیٹھ کے حرکتیں کرے گا اور آپ بیٹھ کے دس بجے حرکتیں کریں گی جو میں نے ہی چاہ رہی تھی کریں حرکتیں دونوں پھر کیا ہو گیا stupid thing I'll tell you later okay آپ کو سمجھائی جائے تو میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کیا چاہ رہے کہ Chief Justice کے اوپر ایک دخواہ پھر سے آجائے کیونی آپ کھلتے بات کر رہے آپ کے ایک تو ایک اور بات ارسلان کہتا ہے اس نے کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی کبھی ملا نہیں اس نے مجھے یہ کہا ہے ابھی ملا ہے مجھے تین دن پہلے اس نے کہا ہے ابھی یہی چیز ہے میں آپ کیا پوچھوں اس کے بعد اس کے بعد میں نے یہ پتا چکا ہے ارسلان بھی مجھے مجھے تین دن پہلے کب ملے کیوں ملے کس طرح وہ کی not killing you but you know what I mean آپ کھل کے پوچھیں میری طرح سے کوئی بھی میں کھل کے پوچھ رہی ہوں بات ساکے ساکے ہیں ایک ساکے ہیں ساکے ہیں میں یہ میں پوچھنا ہے آپ سے یہ کیوں دکھتی رکھ بھی آپ کی میں پوچھوں گا آپ کو ساکے ہیں آپ کے وہ تائم ہی تائم ہے جناب ابھی نہیں تو دس بجے پڑ دیں گے مگر وہی بات ہے کہ ابھی لکھانی گوڑا تیل می بفور ہی کامانے آریار آپ کو ملک ریاسم نے صرف بک کا گفت آفر کیا یہ اینڈ میں بات کریں گے جنرل اس کی ابھی نہیں چیڑیں گے ہم دونوں آپ سے کہیں گے اور کسی کو نہیں مجھے تو آپ صاف کریں نہیں میں کہوں گا مجھے آپ دیں آج دیں سب کے سامنے دیں مجھے تو گھر چاہیے ویلا چاہیے جو آپ نے حامد کو دیا نہیں کیوں نہیں میں نے بتا دیئے میں نے واپس آکے چیف پہ آنا ہے اور ارسلان پہ آنا ہے آپ نے واپس آکے کیا دو چیزیں جس کے ابھی فوکس کرنا ہے میں نے ملک ریاس پہ فوکس کرنا وہ تو یا لکمان ابھی جب سٹارٹ ہوگا جب سٹارٹ ہوگا تو میں سٹارٹ میں نہیں شروع کرنا ہے آپ کریں گے نہیں نہیں آپ کریں گی چیف جسٹس اور ارسلان پہ میں کروں گا ان کی طرف سے سوالات کہ آپ ان پہ جھوٹے الزام لکھا رہے ہیں جو بھی آپ پہ جواب دے رہے ہیں میں نے کم بیک اور آس تا قویشن فرسٹ نہیں میں آپ کو دے دوں گا پہلے آپ یہ سوال کریں آپ ہاتھ ڈیل میں کیوں ہوتے ہیں نہیں وہ میں نے نہیں پوچھنا ہے وہ انہیں پوچھ تو لیے ابھی میں اس دوبارہ جانا چاہتا ہوں چلے جائیں اس میں جانا چاہتا ہوں اور چیف جسٹس کے پاس جانا چاہتا ہوں اوکے یہ لے لے کوئی آب جی ملکم بائک نالگی بٹیو وہ یہ لکمان ہی پوچھے گا وہ جب اس کی باری آئے گی وہ آپ سے پوچھ لے گا اس کا سوال ہے نا اس نے نیشیٹ کیا کیا آپ ہی کیوں پھستے ہیں ہر چگہ میں نے سٹارٹ بے ابھی آپ نے ختم کیا آپ نے ابھی پوچھ رہتے ہیں پھر میر آئے گی میری باری نہیں آئی آپ کی باری نہیں آئی میں ابھی آتا جاتا ہوں ابھی آپ نے بزنس مینہ کا کہا ہے نا ہشوانی تھا عابض تھا اس کے اوپر میں نے آنا ہے ویلکم بیک پر بریک اور بریک پر جانا اس پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں بیری آر ٹاؤن کے روئے رواہ ہیں میر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں ملک صاحب بریک پر جانا اس پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی مجھے صرف ایک چھوٹا ساتھ جواب دے کہ چاہے میا منشا صاحب ہوں فرسٹ بریک کے بعد کی ڈسکشن ناظرین آپ نے سنی اور جو کال تھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور عبدالقادر گیلانی صاحب کا نام لیا گیا جو کہ وزیر آزم پاکستان کے فرزند ہیں اس پہ میں اپنا کوئی کمیٹ نہیں کروں گا ہم کوئی اپنا کمیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو چیز تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی اب اس کے بعد یہ فرسٹ بریک تھا اس کے بعد اگلی ڈسکشن میں کیا کیوں کچھ ہوا جیسا کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ بہت سے اہم باتیں ہیں بہت سے اہم انکشافات ہیں جو کہ اس گفتگو میں ہوئی اور اس سے خاصی آسانی ہوگی وہ معاملات کو سلجانے میں ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے بہت اہم پیشرفت اس گفتگو کو قرار دیا جا سکتا ہے ناظرین اب اس کے بعد جو سیکنڈ بریک لیا گیا اور اس بریک میں کیا ڈسکشنز ہوئی اور اس میں ملک ریاض صاحب کی کیا خواہش تھی اور وہ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ خود ہی سنی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ بریک لیا گیا اور اس کے بعد جو سیکنڈ بریک لیا گیا اور اس کے بعد جو سیکنڈ بریک لیا گیا